نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل ایلیه من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر فَقَدْ ظَلَّ ظَلَا لَمْ بَعِيْرًا اے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے دے زبان پر وہ بات جو دل پر اثر کرے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہیں ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کریں بزرگان محترم جو موضوع جماع کے روز چل رہا تھا اسی کا ایک حصہ آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے لیکن درمیان میں کچھ باتیں چھوڑ کر چونکہ پچیس تاریخ آپ جانتے ہیں دسمبر کی کہ اس دن کرنے والے بہرحال جو کچھ بھی کرتے ہو اس کی جو بھی حیثیت اور حقیقت ہو لیکن بہرحال وہ نسبت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو چونکہ وہ موقع قریب ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں اسی تعلق سے آج کی اس مجلس میں آپ کے گوشت گدار کی جائے اور یہ بھی دیکھیں آپ کے جو قصہ ذکر ہو رہا تھا اسی میں اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے جہاں تک بات پہنچی تھی اس سے میں کچھ آگے چلتا ہوں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی نجاشی کے سامنے تو وہ بے حد متاثر ہوئے اور پھر خود انہوں نے ایک سوال کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس نبی کا تم تذکرہ کر رہے ہو اور جس نبی کا تم نے تذکرہ کیا ذکر کیا وہ جو کتاب اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں کیا آپ اس کا کچھ حصہ مجھے سنا سکتے ہو حَلْمَعَكَ شَيْءٌ جَاعَ بِهِ نَبِيُّكُمَ عَنْ رَبِّهِ یہ کہا انہوں نے اب دیکھئے یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہے میں آپ کو قصہ برائے قصہ واقعہ برائے واقعہ ذکر نہیں کر رہا ہوں ڈے ون سے بلکہ ہم رکھ جاتے ہیں اور اس واقعے کے جج سے حصے سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا مجھے اور آپ کو کیا سبق لینا ہے وہ ہم جو ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ان کی فراست دیکھئے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے قرآن کریم کا کافی حصہ نازل جو ہیں وہ ہو چکا تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو کسی اور حصے کی تلاوت کرتے لیکن انہوں نے دیکھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں کن کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں کس ملک میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں کا مذہب اور ریلیجن کیا ہے بادشاہ کیا بیٹھا کرتا ہے اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے آیات کا انتخاب کیا ہے ویسے ہی علل ٹپ نہیں پڑھ دیا بلکہ وہ حصہ پڑھا کہ دعوت کی دعوت بھی ہو جاوے اور بادشاہ اور حاضرین مجلس کو وہ حصہ اپیل بھی کرے یہ چیز سکھنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ جب کبھی ایسی گیررنگ ہو ایسی مجلس ہو تو دیکھ لیا کرو کہ وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے مناسفر آدمی کو آیات کا یا حادیث کا یا اپنی گفتگو جو ہیں وہ رکھنی چاہیے اور اس کا انتخاب کرنا چاہیے تو وہ اثر ہوتا ہے اور دوسری بات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں نے پیچھے بھی کہی وہ ڈرے نہیں کہ بھئی اگر میں حق بات کہوں گا تو ویسی ہی مکہ کی زمین ہمارے اوپر تنگ ہو چکی ہے یہاں سے بھی ہمیں نکال دیا جائے گا نہیں بلکہ انہوں نے حق بات کو رکھا سچ بات کو رکھا ڈنکے کی چوٹ پر رکھا لیکن حکمت اور فراست سے قرآن کریم کے اس حصے کا انتخاب کیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ڈلوں کو اپیل کرنے والا تھا کس کا انتخاب کیا انہوں نے جب بارشاہ نے خود یہ کہا کہ کچھ مجھے قرآن کریم کا حصہ سنائی ہے تو سولہ ہوئے پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مریم تو سورہ مریم اس کی کچھ آیات حضرت نے جو ہیں وہ تلاوت کی چونکہ وہ عیسائی تھے مسیحی تھے نصارہ تھے اور اس میں ذکر اللہ رب العزت نے کس کا کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والد آقا کیا ہے وہ میری کہتے ہیں قرآن کریم ان کو مریم کہتا ہے اور مریم کا معنی ہوتا ہے افت معاب پاک باز نام بھی ویسا ہی چنا تھا کہ آگے چل کر یہ چیز ہونے والی تھی کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو نام سے بتا دیا کہ یہ عورت پاک باز ہے عفت معاب ہے بدکار نہیں ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھنا شروع کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِ اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَعْنًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا غُلَامًا زَكِيًّا مِنْ نَا وَكَانَ أَمْرًا مَخْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًّا فَاجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُو بارحال تو اس طرح سے آگے جو ہیں تحت کی سریعہ وہاں تک یہ حصہ قرآن کریم کا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور میں نے ترنم سے اس لئے آیات کو پڑھا کہ وہ تو صحابہ تھے عربی ان کی مذر ٹنگ تھی مادری لینگویج تھی حضرت جعفر نے جو قرآن کریم پڑھا ہوگا تو کیا سما اور کیا نظارہ ہوگا حرم شریف میں آج ہم عیمہ حرمین کو سنتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ بس وہ پڑھتے ہی جائے اور ہم سنتے ہی جو ہیں وہ چلے جائے اس لئے میں نے کچھ آیات آپ کو ترنم سے سنائی کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لئے میں نے آخیر تک نہیں پڑھا کہ جہاں تک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی اب ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور ادھر نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن کو جھکائے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی دھڑی بھی تھی دھڑی مبارک آنسووں سے ان کی تر ہو گئی اور انہوں نے جو کسی اور مقصد سے آئے تھے حضرت عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیہ ان سے کہا کہ میں ان کی حوالگی نہیں کروں گا میں ان لوگوں کو آپ کے سپد نہیں کروں گا آپ جائیے جہاں سے آئے ہیں یہ سچ بات کہہ رہے ہیں ان کے نبی جو کلام لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بالکل حق اور سچ ہے لیکن عمر بن العاص تھے وہ میں نے کہا نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی صف میں یہ بات میں مسلمان ہوئے ہیں سیاست کو جاننے میں نمبر ون خلفاء راشدین کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نوکہ آتا ہے بڑے سیاستی کھلاڑی تھے سیاست کے ماہر تھے اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھبوش دے رکھی تھی تو اب بھی وہ مایوس نہیں ہوئے بادشاہ نے مجلس برخواست کر دی صحابہ سے فرمایا کہ آپ رہیں یہاں پر آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا کوئی چھڑے گا نہیں عمر بن العاص جب باہر نکلے تو اپنے ساتھی عبداللہ بن ربیہ سے کہنے لگے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ایک دعاو میرے پاس ہے میں ایسی چال چلوں گا کہ بادشاہ ان کو ہمارے حوالے کر دے گا تو عبداللہ بن ربیہ جرہاں نرم دل تھے وہ کہنے لگے کہ یا چھوڑو کیوں ان کے پیچھے پڑنا ہے ہم نے اپنی کوشش کر لی یہ ہماری ہی برادری سے ہے ہمارے ہی رشتے دار ہے ہمارے ہی ساتھ رہے ہیں چھوڑو اب ان کو رہنے دو جو محنت کرنی تھی ہم نے کر لی اب ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے لیکن امر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے اور نجاشی کو جا کر کہنے لگے کہ ایک بات تو انہوں نے آپ کو بتائی نہیں چھپائی آپ سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے جو نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو وہ سن آف گوڈ نہیں سمجھتے بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا عبد اور بندہ سمجھتے ہیں اور وہ بات انہوں نے آپ سے نہیں کہی ہیں اصل میں سورہ مریم کا جو حصہ تلاوت کیا تھا اس میں اس کا تذکیرہ حضرت مولانا جانتے نہیں ہے جس کا امر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکیرہ کیا اب پھر اگلا امتحان کڑا امتحان تو بارشان سے کہا کہ ان کو آپ فرکل بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے تم کیا عقیدہ رکھتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بارشانے کہاں ٹھیک ہے ایک دن کی محلت مل گئی دوسرے دن واپس دربال لگا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بھئی یہ جو آئے ہوئے ہیں تو عمرو بن العاص یوں کہہ رہے ہیں تو تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اب یہ تھا امتحان کڑا اور کڑا امتحان لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوڈرے نہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھا اور جو قرآن کا عقیدہ ہے جو مسلمان کا عقیدہ ہے جو حضور نے ان کو سکھایا ہمیں سکھایا ساف ساف بات رکھیں لگی لپٹی بات نہیں رکھیں اور یاد رکھو عقیدے کے بارے میں جب بھی بات کرو ساف ساف کرو لگی لپٹی بات نہ کرو ونہ بجائے فائدے کے نقصان کا خطرہ ہے چاہے پھر وہ اپنے ہو یا کوئی اور ہو اب قرآن کا وہ حصہ تلاوت کیا ہے جو چھٹے پارے میں ہیں بارشاہ نے جب پوچھا کہ کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِيمَةُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِ وَلَا تَكُولُوا ثَلَاثَا إِلَىٰ آخِرِهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا بلیو یہ ہے ہماری معنیتہ اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ سن آف گوڈ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے ہیں بلکل صاف صاف جو ہیں وہ صحیح بات انہوں نے رکھ دیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نجاسی نیچے جو ہیں جھکے اور ایک تنکہ اٹھایا اور تنکہ اٹھانے کے بعد خاضرین سے کہاں اور خاص طور سے عمر بن العاص صدی اللہ تعالیٰ نو سے کہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہیں ہے وہ یہ جو تنکہ ہے اس اتنی بھی یعنی چھوٹی سی چیزیں معمولی اتنا بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے خلاف بات نہیں ہے جو عقیدہ جعفر کا ہے وہی عقیدہ ہمارا فرمایا کہ یہی بات ہے عیسیٰ جو ہیں سن آف گوڈ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے ہیں ہم بھی اس کنٹری میں رہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں گرچہ اب تو ایک بڑی اکثریت ان کی لا مذہب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں لیکن جب بھی ان سے موقع ملے اور ایسے موقع پر وہ آپ کے پڑوسی ہو آپ کے ساتھ کام کرتے ہو آپ کے دوست ہو حضرت جعفر کی تقریر کا حصہ سناو کیا بائید ہے کہ جو ہدایت قرآن کے اس حصے کو سن کر حضرت نجاشی کو ہوئی تھی اور رضی اللہ عنہ بن گئے تھے ان کو بھی ہدایت ہو جائے باقی ان میں تین فرقے ہیں تو اپنی بات صحیح صحیح رکھو قرآن کا متعلق کرو ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے تو صحیح صحیح اور پکھی بات جو ہیں یاد ہونی چاہئے اور رکھنی چاہئے ورنہ ان بیچاروں کا حال شاہی نے بیان کیا کہ ویسا ہی ہے کہ دونڈنے والا پھر وہ شہر میں بھول رہا ہوں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ نفعو ضرر کر نہ سکا دونڈنے والا ستاروں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنے خمو پیج میں اُلجا ایسا کہ فیصلہ نفعو ضرر کر نہ سکا ان بیچاروں کی یہ حالت ہے سبحان اللہ ابی حمدہ سبحانک اللہ ابی حمد نشلو اللہ اپنے موسیقی